بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک بات یاد رکھیں استخاری میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر استخاری تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوئیتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے تو بنا اس بلا ٹھیک ہے جس بات کا خیال رہنا کریں گر گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کروایا کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے صبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کی کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے آپ کی کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نہ خاصہ آپ کوئی پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پہ صبر کیا کریں آپ کو صبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھیجیا جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقت مکررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانا ہے ہم نے بھی چلے جانا ہے تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے دو اقبت ٹھیک ہو ہی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آئے گا اور صواب بھی ملے گا آج کا سب سے پیارا وصیفہ میری ایک بہن کے لئے ہے اور وہ بہت دن سے ہماری چینل پر کمرس کر رہی ہے جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلانا سکتے ہیں تین دفعہ پلانا سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں جو بیوییں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے ہسپنڈ کے لیے کر سکتے ہیں صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ وہ نیگ نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی گصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہیں جو سسکرائبر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے غلط ہوتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور گصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں ہوں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دیں آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پینا صبح کے ٹائم آپ نے لگا دینا ہے اب اتر بنانا کیسے ہے اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جو سے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی تو پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں اب کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کیلئے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود پہ اتر لگا سکتے ہیں اپنے کپڑوں پہ لگا سکتے ہیں دونوں طرف سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و قارب آپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے پر دم کرنے والا ہے وہ سن لیں تو پھر میں آپ کو اتر بنانا سکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا موغنی کا آپ نے ویرد کرنا ہے صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے ویرد کرنا ہے اور پانی ایک گلاس رکھنے پاس پانی میں اس کے اندر جو ہے دم کرنے اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کے ہزمن کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں جس میں کیک رکھ سکتی ہیں کوئی میچی چیز رکھ لیں اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سالن رکھ لیا کریں سالن کھانے والا سالن وہ تو دیفنیٹلی روزانہ ہی کھاتے ہیں فیمی ممبرز تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف 33 مرتبہ اول آخر دروشیو کے ساتھ یا مخنی کا ویرد کرتے ہوئے آپ نے یہ تیاری کر لینے ہیں انشاءاللہ الحمدلیلہ اب رہی بات اتر کیسے تیار کرنا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کا الحمدلیلہ آپ جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پری پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کا امید ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفر علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امید ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہیں اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے ہم عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائے بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی